دنیا کے اندر میں ایک عجیب سا ماحول کنفرٹ کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اگر ہمیں اس ماحول کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دیش کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی چیزوں کے لیے اس چیز کو کہ ہم اسے محفظ رکھیں ہماری ایک تا اور ایک جہتی برقرار رہیں ہم ایک ششکت ملک کی طرح آگے بڑھیں پچھلے چند سالوں میں جس طرح سے اور جس رفتار سے دیش ترقی کر رہا ہے اور اس رفتار سے جو ترقی ہے اس کا جو لاپ ہوگا وہ ہر مذہب کا ہر دھرم کا ہر اس کے ہر مستانی کو اس سے لاپ ہوگا اس سے فائدہ ہوگا لیکن کئی اناسے کئی پورٹس اس طرح کی بھی ایک نگٹیوڈزم کا ایک مہور بنانا کی کوشش کرتے ہیں جس سے دیش کی پھگتی میں بادھا پڑتی ہے رکاوت میں پڑتی ہے چند لوگ جو دھرم کے نام پر یا کسی اور بچار دھارہ کے نام پر ہنسہ کا لوگوں کے اندر ویمنس تر پیدا کرنے کا لوگوں کے اندر میں کنفرٹس کرنے کا پیتہ کرتے ہیں اس کا پرحاب پورے دیش پر ہوتا ہے دیش کے اندر بھی ہوتا ہے اور دیش کے باہر بھی ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنت سگیا ایک بہت بڑی مہترہ میں لوگ آپ جیسے لوگ شاید اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے تو یہ منورٹی ایک بہت چھوٹے چند اناثر کی آواز لگتا ہے کہ یہ شاید ہندوستان کی آواز ہے اور اگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جیسے کہ شاگردہ نشیر صاحب نے ملکل درست فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک موک سپیکٹیٹر کی طرح ایک چپچاپ سہنے والے سپیکٹیٹر کی طرح نہ ہو کر زمین پر کام کرنا پڑے گا اپنی آواز کو برند کرنا پڑے گا اپنی آب کو سنگٹھت کرنا پڑے گا اور اپنے اندر اگر کچھ غلط پہنیاں ہیں تو ان کو دور کرنا پڑے گا اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو صدھارنا پڑے گا ہمیں اپنے پیغام کو گھر گھر لے جانا پڑے گا ہر بچے کو ہر بزرگ کو ہر خواتین کو سماج کی ہر طبقے کو یہ محسوس کرانا پڑے گا کہ وہ دل سے اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا ایک ملک ہے ایک ملک جس پہ ہمیں فقر ہے جہاں پر ہر گھر ستندرتا سے اپنی دھاری کو پوچھے وہ کرتا ہے جہاں پر دونگ دھر سیکھوں ورشوں سے یہاں پر انہوں نے وہ کیا اور اس دیش کی ترکیوں اس دیش کو آگے بڑھانے میں ان سب کا بہت بڑھا چیز دیکھیں میرے ایک عزیز دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا تو کچھ وقت پہلے کہ ہندوستان کی پولیٹیکل سنس میں جہاں بڑھ کب شروع ہوا کب اس پولیٹیکل سنس کے اندر میں مسلمس نے یہ بڑھ کب یوز کیا تو ایسا تھا کہ 18-1915 کے لفق افغانستان کے اندر میں ہندوستان کے کچھ علیماؤں نے چھے علیماؤں نے جا کر ایک پرویزنل سرکار بنائی ایک سائل دی اور اس کی پوری گورنمنٹ پہنی اس کا ایک پرائم میسٹر تھا ہم میسٹر تھا ڈیفنس میسٹر تھا اور وہ سارے علیماؤں نے ملکہ اس نے تو پریزنل تھا وہ راجہ مہندر پاس ان کو بنایا یعنی جہاں تو تھا جہاں تھا برائی کے خلاف انیائے کے خلاف بدیشی اس کے خلاف لیکن جہاں کا مطلب یہ نہیں تھا یہ کسی دھرم کے خلاف تھا سب دھرم کے سبھی لوگ انہوں نے ہمارے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں جس کے بڑھانے میں یہ کوئل کیا ہے تو اس پرکار کا ایک تہذیب کے ہم وارث ہوں ہمیں فقر ہے اپنے ان نظروں پر جنہوں نے کہ ہمیں ایک اس پرکار کی سوچ ایک اس پرکار کی حسنی ایک اس پرکار دیا ہے جس کو خوش رو غلط ہے ہم یا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس ماحول کو صحیح کرنے کی ذمہ داری تو ہم سب کی ہے لیکن ہم جب بھی کسی سام کو کرتے ہیں تو اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوں ایک تو ہماری نیت اور ارادی کی ضرورت ہوگی ہے اور ایک ہماری قابلیت کی ضرورت ہوگی ہے آپ کے پاس میں وہ کپیسٹی بھی ہونی چاہیے اور وہ انٹینشن بھی ہونا چاہیے شاید انٹینشن تو کروڑا لوگا ہے جو آپ کے مرید ہیں آپ کے فالوڑڑ ہیں لیکن کپیبیلیٹی آپ کے ساتھ کے نہیں ہیں آپ سب سے ازید ساکشم لوگ ہیں آپ سب سے ازید آپ لوگوں میں وہ قوت ہے اور یہ آج سے نہیں سیکھوں سالوں سے ہمارے دھرم گرموں نے ہمارے سنتوں نے سوفی سنتوں کی اتنی بڑی تردیشن ہے سوفیزم کی اس دیش کے اندر میں جو شاید دنیا کے اسلام اسلامی ورڈ کے اندر میں اتنی بڑی اور اتنا کنٹریبوشن انٹیلیکشن چاہی دینی طریقے سے دیکھیں مذہبی طریقے سے دیکھیں انٹیلیکشن طریقے سے دیکھیں جتنی بڑی ان کی کنٹریبوشن ہندوستان کے دیکھیں ہے اس لئے آپ کے ذمہ داریہ بہت بڑھ جاتی ہے آپ پر بھی نہیں کر سکتے کچھ ویسٹر لیٹرز کو کچھ لوگ جن کے نیت زورت ہیں وہ سماعت کے اندر میں برائیاں پیدا کریں سماعت کے اندر میں توڑ کھوڑ کریں سماعتے ہیں دلسے کے پھر لوگوں کو پھڑکائیں اور دیش کو کمزور کریں دیش کے بھوشن کو اندرکار میں کریں ہم آج کی لڑائی اپنے لئے کم لڑ رہے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کو لئے زیادہ لڑ رہے ہیں ہم ان کو کیسا ہندوستان دیکھ جائے ہیں ہم نے ایک ہندوستان بکویت کیا ہے جو سوشلی کلچرلی سوشلی بہت عظیم تھا چاہے وہاں پر ہوتا ہے کہ کبھی انگریزوں کا یہ تھا لیکن یہ دیش ہمیشہ ایک بڑی آزاد سوشتا دیشتا ہے اور بڑی اس کے اندر میں ایک اگزتی اور وہ رہی ہے ہمیں اس کو برقرار ہی نہیں کرنا ہے اس کو آگے پڑھانا ہے اس کو اور مضبط کرنا ہے اور آپ سب لوگ آپ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مورین ہیں آپ لوگوں کو ماننے والے آپ لوگوں پر پھروسہ کرنے والے جن کے آپ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ نے وہ قابلیت دی ہے اور آپ کا intention بھی بھی بہت دیو ہے دینا چاہتا ہوں ایک تو آپ نے سنگھٹن شکتے ہونی چاہیے آپ لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور اس کو ملنے کے لیے اس کے اس کامپریہنسیونیس کے لیے آپ سبھی لوگوں کو سبھی مشلیف کو اور مشلیف کے ساتھ ساتھ باتی دھرم گروہ یہاں پر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہمارے بود بھی ہیں سبھی دھرموں کے یہاں پر وہ ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان تک بھی ہم کو پہنچنا ہے اور ان کو بھی اس کے اندر میں ہمیں شامل کرنا ہے یہ دیش کے بندردرمان کی یہ دیش کے اندر ایک انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اندر میں یہ ایک زنزمہ پیدا کیا جائے وہ ایموشن پیدا کیا جائے کہ ہم کسی کو بھی اپنے دیش کی اکھنڈتا اپنے دیش کی یونٹی اپنے دیش کی ایک جہتی اس کو پورپروائز نہیں ہونے دیں گے موسیقو موسیقی